فار زون سے ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرین یوت کے بیچ جرمنی میں پچاس دیشوں کی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں یہ تیہ ہو گیا کہ اب جنگ اور بھی زیادہ بارودی ہونے والی ہے ازبار یوکرین میں ٹینک کے زکھیریں تیار ہو رہے ہیں یہ اب ٹینک وار کی اس جنگ کا ریزلٹ اب تیہ ہو جائے گا دیکھئے اس سپیشل ریپورٹ کی ذریعہ دو ہزارتوں کی سردیاں بیٹھتے گی چوبیس فروری کو روس کی سینہ نے یوکرین کی راج دھانی کیل کی طرف پوچھ کر دیا کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے روس کے ٹینک یوکرین میں تین طرف سے داخل ہوئے ان کے دھماکوں سے پورا یوکرین دھرانے لگا لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا شوکرین کے شہروں میں روسی ٹینکوں کا کپرستان بننے لگا اور پھر روسی ٹینک واپس لوٹ گئے آٹلری فائر کی جگہ ہے روس میں مہا وناشک مسائلوں کی انٹری ہو گئی ان گیارہ مہینوں میں یوکرین کی جنگ دو ہزار بائیس کی سردیوں سے دو ہزار تیس کی سردیوں تک پہنچ چکی ہے لیکن جنگ جہاں سے چلی تھی ایک بار پھر وہیں پہنچنے والی ہے یوکرین کے وار گراؤنڈ میں ایک بار پھر ٹینکوں کی انٹری ہونے والی ہے فر کتنا ہے کہ ایک بار ٹینکوں کی گرجنا دونوں طرف سے ہوگی شروعات میں جو یدھ ایک دم ایک طرفہ لگ رہا تھا وہ امریکہ اور ناٹو دیشوں کی یوکرین کو مدد کے بعد کانٹے کی لڑائی میں بدل گیا برابری کے دھماکے ہونے لگے روس نے یوکرین کے چار بڑے حصوں پر گفزہ کر لیا تو یوکرین نے بھی روس کو کئی ایسے گھاؤ دے دیے جن کی پتن نے کلپنا تک نہیں کی تھی ناٹو دیشوں سے ملے ہتھیاروں کے دم پر یوکرین روس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگا اس مقابلے میں یوکرین کے پاس مسائلیں تھیں انٹی مسائل سسٹم تھے ٹرون تھے گولہ بارود تھا لیکن اس مقابلے میں یوکرین کے پاس روس کی برابری کرنے لائک ٹینک نہیں تھے نومبر تک یوکرین روس کے خلاف ٹی سیونٹی ٹینکس کا استعمال کر رہا تھا یہ وہ ٹینکس تھے جو روس وار زون میں چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن اب دیکھئے جس طرح سے دیرے دیرے سردیا ختم ہو رہی ہے برف پگھل رہی ہے کیچڑ سوک رہا ہے تو واپس اب ٹینکوں کے استعمال کی جانکاری یوکرین وار میں سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار یوکرین جن ٹینکوں کا استعمال اس یودھ میں کرنے جا رہا ہے وہ روس کو بہت بڑی چنوٹی دیں گے دیکھئے اسی پر بڑی خبر یوکرین کا سمرتھن کرنے کے لیے ناٹو اور پششمی دیشوں نے یوکرین میں کئی طرح کے ٹینک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے یونائٹڈ کینگٹم یوکرین کو یودھ میں ٹینک بھیجنے والا پہلا دیش بنا ہے بریٹین نے یوکرین میں سب سے پہلے اپنے سب سے ایڈوانس چودہ چیلنجر ٹینک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے بریٹین کے پردھان منتری رشی سنک نے یوکرین میں چیلنجر ٹینک کی پوری سکوارڈن بھیجنے کا فیصلہ کیا اور بریٹین کے ان شکتشالی ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر بریٹش ڈیفینس سیکیٹری نے یوکرین کو چیلنجر ٹینک دینے کی گھوشڑا کر دی اب سمجھئے کہ زمینی یودھ کے ماملے میں یوکرین کے اس سب سے طاقتور ہتھیار کو حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی سینہ کتنی مضبوط ہو جائے گی شے ٹینک بریٹش سینہ کا مکھے ٹینک ہے 1998 میں بریٹش سینہ میں شامل ہوا چیلنجر ٹینک یوکرین کے لیے یودھ کے میدان میں سب سے آدھونک ٹینک ہوگا اس ٹینک میں 120 ملیمیٹر کی گن ہوتی ہے اس کے علاوہ سات دشملہ 62 ملیمیٹر کی دو مشین گن بھی ہوتی ہیں اس کی ٹاپ سپیڈ 69 کلومیٹر پرتیگھنٹے کی ہے بریٹین کے اس ٹینک میں چار لوگ بیٹ سکتے ہیں بریٹش سینہ نے اس ٹینک کو اپگریٹ کیا ہے اس اپ ڈیٹ کے بعد بریٹش سینہ 2035 تک چیلنجر ٹو ٹینک کا استعمال کرے گی اس ٹینک کا استعمال ایراک کے یودھ میں ہو چکا ہے یودھ میں بریٹین کا سب سے آدھونک ٹینک ملنے کے بعد سیننسکی نے بریٹین کو شکریہ بولا اور باقی نیٹو دیشوں سے کہا کہ اس وقت انہیں صرف ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ ہیں ٹینک سیننسکی کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ بریٹین کے ٹینکوں کی مدد سے سردیاں ختم ہوتے ہی روس کو مہتوڑ جواب دے سکیں گے پیتے چھ مہینوں میں یوکرین کے ہزاروں سینکوں کو بریٹین نے ٹریننگ دی ہے اس وقت بریٹین میں یوکرین کے سینکوں کو ٹینک اور AS-90 ہووستر گن چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یوکرین کو چلنجر 2 ٹینک دینے کے بریٹین کے فیصلے پر روس نے ناراضگی ظاہر کی ہے اس کے علاوہ یوکرین کو پولینڈ اور چیک ریپبلک کی طرف سے T-72 ٹینک بھی دیے جا رہے ہیں امریکہ بھی یوکرین میں کم سے کم نب ہے T-72 ٹینکوں کی نئی کھیپ بھیج رہا ہے پولینڈ بھی بریٹین کو جرمنی میں بنے 14 لپل ٹینک یوکرین کو دینا چاہتا ہے لیکن اب تک اسے جرمنی سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے یوکرین کو امید ہے کہ امریکہ بھی اسے ابرام ٹینک دے دے گا ان ٹینکوں میں اسی اسلحے کا استعمال ہوتا ہے جو لیپر ٹینک میں ہوتا ہے ادھر جرمنی امریکہ اور پولینڈ یوکرین کو ویپن سپلائے میں ان تینوں دیشوں کا کافی اہم کردار رہا ہے لیکن جب آرپار کی لڑائی ٹینک کو پٹک گئی ہے تو ان تین دیشوں میں ٹینک سپلائے پر لے کر اب کلوار بھی ریپورٹ آپ یہ جتنے بھی ٹینک یوکرین کے پاس آئیں گے یہ اتنے نمبرز میں نہیں آئیں گے اور ہم کو اس کوئی بھی ٹینک وارفیر ہوتا ہے تو وہ نمبرز کے اوپر رڑا جاتا ہے جو بھی دیش کے پاس زیادہ ٹینک ہوتے ہیں وہ خاوی رہتا ہے تو یہ اینگل ہم کو اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے سیلنس کی جلدی سے جلدی پشمی دیش وں جیسے امریکہ سے ملے T-72 یوروپ کے کئی دیش سے مل رہے M-55S اور T-55 ٹینک یوکرین کو طاقتور بنا دیں گے سیلنس ٹینک بیان نے صاف کر دیا ہے کہ اب یدھ میں صرف ٹینکوں کے تھماکے سنائی دیں گے کئی ودھونس بم اور ہتھیار دیکھ چکے اس روس کی بات کریں تو ٹینکوں کے ماملے میں وہ دنیا کا نمبر ایک دیش ہے ٹینکوں کے ماملے میں یوکرین کا نمبر تیرہ وہاں ہے یوکرین کا وار زون اب بختر بند گاریوں کے بیچ لڑی جانے والی بناشکاری جنگ کا گواہ بنے گا جن میں دونوں طرف سے ایک سے بلکر ایک ٹینکوں کے بیچ ٹک کر ہوگی اور اس ید میں پتا چل جائے گا کہ روس کے ٹینک بازی مارتے ہیں یا پھر پشمی دیشوں کے ٹینک زیادہ گرج تے کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لئے پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی Freedom Map کو اب بھی ڈاؤن لوڈ کی جیے موسیقی